مسلمانوں کے مسلمانوں کو جشن عید ملاد مبارک ہو ناتیہ شاعری آپ نے اپنے محبوب ترین شاعر محترم عابد رضا صاحب سے سمال کی میں بھی آپ کو ناتے پاک سناتا ہوں سنیں گے آپ مگر میرے پاس عابد رضا صاحب جیسا آواز نہیں ہے اور بہت انداز بھی نہیں ہے مگر حضور کی مبارک نات ہے اور ایسی ناتے پاک کہ جب جب سنی جاتی ہے تو ایمان تازہ ہوتا ہے عالی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ کے قلم کی شہتار وہ مشہور زمانہ نات ان کی محقن دل کے غنچے کھلا دیئے ہیں جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیئے ہیں اس ناتے پاک پر کچھ تزمین کی اشاعر ہیں تو غور سمات کیجئے گا ذہن لگا کے اگر آپ نے سنا تو آپ کو بہت لطف آئے گا انشاءاللہ جلوت سے اپنی طیبہ جنت بنا دیئے ہیں جلوت سے اپنی طیبہ جنت بنا دیئے ہیں شوریدہ بستیوں کو گلشن بنا دیئے ہیں جلوت سے اپنی طیبہ جنت بنا دیئے ہیں شوریدہ بستیوں کو گلشن بنا دیئے ہیں اور توحید سے ہمارے دل جکمگا دیئے ہیں ان کی محقن دل کے غنچے کھیلا دیئے ہیں جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیئے ہیں جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیئے ہیں اور بلیل ان کا کاکل مازاغ ان کی آنکھیں عیو بھائی سمات کیجئے گا بلیل ان کا کاکل مازاغ ان کی آنکھیں او ادنا کی گلی میں بہتین جن کی آنکھیں بلیل جن کا کاکل مازاغ ان کی آنکھیں او ادنا کی گلی میں بہتین جن کی آنکھیں معمور ہیں خدا کے جلووں سے ان کی آنکھیں جب آ گئی ہے جوش رحمت کے ان کی آنکھیں جلتے بجھا دیئے ہیں روتے حسا دیئے ہیں جلتے بجھا دیئے ہیں روتے حسا دیئے ہیں جلتے بجھا دیئے ہیں اور جبلِ سلات تجھ کو وہ وقت یاد ہوگا کون سا وقت جبل کہتے ہیں پہاڑ کو وہ پہاڑ جس کا نام سلا اس پہاڑ کی اگھار کے اندر میرے اور آپ کی آقا تشریف لے جاتے سرِ انور سجدے میں رکھتے ہم گنہگاروں کو یاد کرتے اور اپنے رب کے دربار میں فریاد کرتے رب حبلی امتی اللہم ربی امتی اللہم ربی امتی امتی اے اللہ میری امت کو مجھے دے 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 اے اللہ میری امت کا معاملہ میرے ساتھ کر دے اے اللہ میری امت کو بخش دے یہ کہہ کہہ کے میرے سرکار کتنا روتے تھے کتنے آنسوں بہاتے تھے یہ میرے آقا کا رونا ہم گنہگاروں کے لیے تھا میرے مصطفیٰ کا آنسوں بہانا ہم اسی آشیاروں کے لیے تھا شیر میں سما کے لیے تھے ان کی محق نے دل کے غنچے کھلا دیئے ہیں جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیئے ہیں جبل سلا تجھ کو وہ وقت یاد ہوگا امت کے غم میں ایسا رویا کوئی نہ ہوگا جبل سلا تجھ کو وہ وقت یاد ہوگا امت کے غم میں ایسا رویا کوئی نہ ہوگا محشر میں بیسا منظر جو دیکھے کہتا ہوگا اللہ کیا جہتر اب بھی نصر ہوگا روڑوں کے مصطفیٰ میں دریانہ آ دیئے روڑوں کے مصطفیٰ نے روڑوں کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیئے ہیں صدیق بن کے چمکا جو خلق ان سے مانگا صدیق بن کے چمکا جو خلق ان سے مانگا غوثوں کا غوث ٹھہرا نقشے قدم جو مانگا قربان ربیعہ تم پر ان کو انہی سے مانگا پیار سے بولو سبحان اللہ یہ ربیعہ بن مقعہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ حضور کے صحابی ہیں بڑے چہیدے صحابین بڑے پیارے صحابین اکثر تحجد کے وقت میں حضور کو وضو کے لئے پانی دیتے تھے دستور کے مطابق ایک شب میں ایک رات میں حضرت ربیعہ نے حضور کو پانی دیا میرے آقا کا دریہ ایک کرم جوش میں آگیا سرکارِ کائنات نے ارشاد فرمایا یا سل یا ربیعہ ما شکت اے ربیعہ تم جو چاہو مانگ لو کیا کہا اے ربیعہ تم جو چاہو مانگ لو حالانکہ عربی پڑے لکھے لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ لفظ سل ہے اس سل کا دامن بہت بڑا ہے مانگ مگر حضور نے اس کو اور عام کر دیا ما شیطان تم جو چاہو مانگ لو ربیعہ کوئی قید نہیں ہے کوئی حد بندی نہیں ہے آپ کو مقید نہیں کیا گیا ہے کہ ربیعہ اتنا مانگنا اتنا نہیں مانگنا میں اتنا دے پاؤں گا اتنا نہیں دے پاؤں گا دنیا مانگنا آخرت نہیں مانگنا ایسا کچھ بھی میرے آقا میں نہیں کہا بلکہ مطلق ارشاد فرمایا اے ربیعہ تم جو چاہو مانگ لو تم جو چاہو مانگ لو اللہ اکبر تصور میں لاؤ اگر اس جگہ ہم ہوتے اور ہم سے کہا گیا ہوتا مانگو کیا مانگتے ہو تو ہم کیا مانگتے ہم مانگتے یا رسول اللہ مچھنی مارنے کے لیے دو چار بوٹے ہمارے پاس ہو جائیں ہے نا ہم یہی مانگتے یا رسول اللہ میری کوٹھی بہت شاندار ہو جائے میرا بنگلہ دیدہ زیب ہو جائے میری ہزاروں لاریاں چلنے لگ جائیں ہزاروں گاڑیوں کا مالک ہو جاؤں کوپ بینک بیلنس ہو جائے زمانے بھر میں میری شہرت ہو جائے دنیا مجھے جاننے لگے دنیا کی بادشاہت مجھے مل جائے ہیرے مل جائیں جوارات مل جائیں یاکو تو مرجان مل جائیں سونا چاندی مل جائے ترم درمو تنانیر مل جائیں یہی سب مانگتے نام ہم تو دنیا دار لوگ ہیں نا تو ہمارے تو دماغ میں دنیا ہی آئے گی مگر دینے والے کا بھی کوئی جواب نہیں ہے اور مانگنے والے کا بھی کوئی جواب نہیں ہے دینے والا مختارے کائنات ہیں مختارے کائنات ہیں جو چاہو مانگ لو میرے نبی حیات ہیں جو چاہو مانگ لو میرے نبی حیات ہیں جو چاہو مانگ لو مانگنے والے کا بھی جواب نہیں ہے میں سوچنے لگا حضرت ربیہ مانگیں گے یا رسول اللہ میرا دامن بھر دیجئے میرا دامن میں دولت ڈال دیجئے مگر حضرت ربیعہ نے یہ سب نہیں مانگا بلکہ کیا مانگا عرض گیا میرے آقا میرے مصطفیٰ میرے پیارے حبیب مانگوں گا ضرور یہاں نہیں مانگوں گا تو کہاں مانگنے جاؤں گا اس در پہ دامن نہیں پھیلا ہوں گا تو کہاں جاؤں گا یہاں بھیگنی طلب کروں گا تو کہاں طلب کروں گا کون ہے جو ہماری سنے گا کون ہے جو ہمارا دامن بھرے گا مانگو ربیعہ حضرت ربیعہ نے کہا میرے آقا مجھے دنیا نہیں چاہیے دنیا کی دولت نہیں چاہیے دنیا کا سرمایہ نہیں چاہیے دنیا کا مالو سر نہیں چاہیے کیا چاہیے ربیعہ اس کیا میرے آقا جس طرح سے دنیا میں آپ نے مجھے اپنا خادم بلایا ہے کل پر روز ورشر جب آپ چندت میں جائے تو مجھے اپنا ساتھی بلا لے حضرت ربیعہ میرے آقا نے فرمایا اور کچھ اور کچھ حضرت ربیعہ نے گویا کہ کہا سب کچھ خدا سے مانگ لیا تم کو مانگ کر سب کچھ خدا سے مانگ لیا تم کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہے ہاتھ میری اس دعا کے بعد اب اس دعا کے بعد کیا مانگا جائے گا سب کچھ تو مانگ لیا میرے آقا اب اس کو اپنے ذہن میں رکھئے حضرت ربیعہ نے حضور سے حضور ہی کو مانگ لیا سرکار سے سرکار ہی کو مانگ لیا کیونکہ حضور تو ساری کائنات کے مالک ہیں اور جب مالک کو مانگ لیا تو کائنات اپنی ہو گئی جب مالک اپنا ہو گیا تو کائنات اپنی ہو گئی اب شیر سنیے ان کی محق دل کے گنچے کھیلا دیئے ہیں جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیئے ہیں صدیق بن کے چمکا جو خلق ان سے مانگا غوثوں کا غوث ٹھہرا نقشے قدم جو مانگا قربان ربیعہ تم پر ان کو انہی سے مانگا صدیق بن کے چمکا جو خلق ان سے مانگا غوثوں کا غوث ٹھہرا نقشے قدم جو مانگا قربان ربیعہ تم پر ان کو انہی سے مانگا میرے کریم سے کر قطرہ کسی نے مانگا دریاء بہا دیئے ہیں دربے بہا دیئے ہیں دریاء بہا دیئے ہیں دربے بہا دیئے ہیں وہ منظر اپنی نظروں کے سامنے لاؤ سمندر میں سہر کرنے کا بہت تجربہ ہے بہت ایکسپیرینس ہے بہت جانتے ہیں سمندر کے بارے میں اب وہ وقت اپنی نظروں کے سامنے لاؤ کہ آشکوں کی ایک جماعت سمندری جہاز میں سوار اور سمندر کی چھاتی پر 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 یہ جہاز کشاں 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 اپنی منزل کی طرف بڑھتا جا رہا ہے منزل کہاں ہے مدینہ بڑھتا جا رہا ہے جب سمندر کے بیچ پیٹ میں پہنچا یہ جہاز ایک طوفان اٹھا اور اس طوفان نے اس جہاز کو اپنی گرداب میں لے لیا گرداب میں بھسا اور اس نے اپنی آگوش میں لے لیا جہاز کے کپتان نے بہت کوشش کی کہ ہم یہ پانی کے تھپیڑوں سے جہاز کو بچا لے جائیں مگر ناکام رہا جب مجبور ہو گیا تو اس نے اعلان کیا اے جہاز میں سوار لوگو اب یہ جہاز میری دسترس سے بہر ہو چکا ہے اب میں اسے بچا نہیں سکوں گا انقریب ہم سب مچھلیوں کی غزہ بن جائیں گے انقریب ہم سب موت کی آگوش میں سما جائیں گے موت کا منظر بڑا بھیانک ہوتا ہے موت کا چہرہ بڑا کریگل منظر ہوتا ہے بہت خطرناک ہوتا ہے وہ منظر ایسے وقت میں انسان روتا ہے چیختا ہے چلاتا ہے آہیں بھرتا ہے فریادے کرتا ہے آنسو بہاتا ہے وہ جہاز میں سوار لوگ رونے لگے چیختنے لگے چلانے لگے آہو خوبہ کرنے لگے ہر طرف ہاہا کار مچنے لگا اُڑی لوگوں کے بیچ میں ایک آشق مصطفی بھی ہے ایک دیوان مصطفی بھی ہے ایک رسول اللہ کا سچا آشق بھی ہے اس نے لوگوں کے چیختنے کی آواز سنی رونے والوں کو روتے ہوئے دیکھا بڑی معصومیت سے پوچھا اے رونے والوں یہ رونا کیسا ہے یہ چیختنا کیسا ہے یہ چلانا کیسا ہے لوگوں نے کہا آپ کو نہیں معلوم کہا کیا ہو گیا کہا کپتان نے کہہ دیا جہاز ڈوب جائے گا کپتان نے کہہ دیا جہاز اب پچھ نہیں سکے گا ہم سم موت ان کے موں میں سما جائیں گے ہم سم موت کے دھاٹ اتر جائیں گے اس میں سبار پریلی کاش کے صادق امام احمد رضا خان آلہ حضرت موجود تھے انہوں نے کہا خبراؤ مت رونا پنج کرو انشاءاللہ یہ جہاز نہیں ڈوبے گا نہیں ڈوبے گا جہاز کیوں نہیں ڈوبے گا یہ ان مصروں میں سنیے سب کہیے یار شبانہ اللہ اکبر ان مصروں میں سنیے کہ جہاز ڈوبے گا کیوں نہیں ان کی محقن دل کے لنگر تو سمجھتے ہیں نا آپ لوگ لنگر ڈالتے ہو لنگر اٹھاتے ہو سمجھتے ہو نا آپ تو لنگر ڈالنے اور لنگر اٹھانے کے بڑے ماہر ہیں جہاں جی چاہا لنگر ڈال دیا جہاں جی چاہا لنگر اٹھا دیا ہے نا اب سنیے شیر آپ یہ لنگر کا بھی ذکر آئے گا اب سنیے ان کی محقن دل کے ہنچے کھلا دیئے ہیں جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیئے ہیں احمد رضا چلا جو جانے جہاں کی جانب سب کو کہنا چاہیے تھا سبانہ احمد رضا چلا جو جانے جہاں کی جانب بحری سفر میں توفا اٹھا رضا کی جانب جانے جہاں کی جانب جانے جہاں کی جانب بحری سفر میں توفا اٹھا رضا کی جانب جب توفا اٹھا تو کیا ہوا توفا بحری سفر میں توفا اٹھا رضا کی جانب فوراً صدا دی اسلام مختارِ کل کی جانے آنے دو یا دبو دو اب تو تمہاری جانے کشتی تمہیں پہ چھولی لنگر اٹھا دیئے کشتی تمہیں پہ چھولی لنگر اٹھا دیئے درودِ پاک پڑیے اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد بن مبارک وسلم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم رات میں نے بات ختم کی تھی حضور آگئے میرے اور آپ کی آقا اس دنیا میں جلوہ گر ہو گئے اور جب وہ آگئے تو بہار آگئے وہ آئے تو نکھار آگیا وہ آئے تو انقلاب آگیا وہ آئے تو زمانے کی تبدیلی آگئی اور کیسی تبدیلی آئی ابھی جلوس نکال کے آئے ہیں آپ نے یہ جلوس کا جو احتمال کیا ہے کئی لوگ ثبوت مانتے ہیں ثبوت چاہیے ہم نے کا نادان صرف ایک کو چھوڑ کر ساری کائنات تو جلوس نکال رہی ہے صرف ایک تھا جو پہاڑوں میں سر مار رہا تھا چیخ رہا تھا چلا رہا تھا ذریعت اس کی گھٹا ہو گئی ابلیس بولا ہائے ہائے یہ کیا ہو گیا ہائے ہائے یہ کیا ہو گیا ذریعت نے کہا کیا ہوا یہ کیسے چیخ رہے ہو اس نے کہا بہت محنت سے حکومت قائم کی تھی میں نے اب اس حکومت میں آگ لگانے والا آ گیا ہے میں نے انہیرہ چھایا تھا اس انہیرے میں روشنی کرنے والا آ گیا ہے اللہ اکبر صبح ہوئی مکہ موظمہ کا ایک دروازہ کھلا ایک گھر کی کھڑکی کھلی دروازہ کھلا اس میں سے ایک شخص نکلا اس نے پڑوس کے دروازے پہ دستک دی آواز دیا اے میں میرے پڑوسی بھائی ذرا گھر کے باہر تو نکلو کیا تم نے آج موسم نہیں دیکھا کیا اس سے آج سے بہتر کبھی تم نے موسم پایا ہے کبھی تم نے ایسی فضا دیکھی ہے ایسا دل فریم منظر آج سے پہلے تم نے دیکھا ہے اتنا حسین موسم کبھی تم نے دیکھا ہے وہ دروازہ کھول کے باہر نکلا بولا بھائی اتنا حسین تو میں نے کبھی منظر نہیں دیکھا میں نے اتنا خوبصورت ماہور تو کبھی دیکھا ہی نہیں یہ نصیم سہری جو چل رہی ہے اس کا انداز بہت اچھا بڑا نازک ہے بڑی نازک خرامی سے چل رہی ہے دونوں مل کر تیسرے دروازے پہ گئے انہوں نے وہاں جا کے دستک دیا وہ تین ہو گئے اور تین سے چوتھے کے دروازے پہ گئے اس طرح سے یہ آگے بڑھتے گئے اور ان کے قافلے میں اضافہ ہوتا چلا گیا لوگ ان کے جلوس میں شامل ہوتے چلے گئے اس طرح سے ایک ایک کر کے لوگ ان میں شامل ہوتے چلے گئے یوں کہیے کہ گویا کہ کوئی ان سے یہ کہتا چلا گیا میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا پھنی کھٹا ہوتی رہی جلوس کی شکل میں یہ لوگ مکہ معظمہ کی گلیوں سے نکل کر حرم کعبہ میں داخل ہو گئے مکہ معظمہ میں جو کھانے کعبہ ہے اس کے گرد جا کر کے گھٹا ہو گئے اسی کے سہن میں جا کے بیٹھ گئے اور بیٹھ کر اسی طرح سے جلسہ ہونے لگا جیسا کہ آج کچھوالو ٹون جلسہ کر رہے یہی جلسہ ہونے لگ گیا خاموش بیٹھے ہیں لوگ ایک دوسرے کے کان میں چھپکے چھپکے بول رہے ہیں دھیرے دھیرے پھسر پھسر ہو رہی ہے کانہ پھوسی ہو رہی ہے آپس میں آواز پھوس پھوساہت کی تو آواز آ رہی ہے مگر کوئی جرت نہیں کر پا رہا ہے کہ بلند آواز سے بات کریں چونکہ یہ عرب کا خاصہ رہا ہے یہ عرب کا حصہ رہا ہے کہ وہ جب بھی بات کرتے ہیں بڑی فصیح بات کرتے ہیں بڑی بلیغ بات کرتے ہیں ان میں بولنے والا مقرر ان میں خطاب کرنے والا خطیب انتہائی فصاحت و بلاغت سے کام لیتا ہے اپنی گفتگو کو سجا کے پیش کرتے ہیں مسجا اور مقفہ گفتگو بیان کرتے ہیں بگر اس میں تو سارا بجما بیٹھا ہے آپس میں گفتگو ہو رہی ہے جرت کرنے والا ایک جرت کر کے کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا اے یا حلل مکہ اے مکہ والو میری بات سنو لوگ اس کی طرف متوجہ ہو گئے اس کی جانت دھیان دینے لگے لوگوں نے کہا بیان کرو کیا کہنا چاہتے ہو اس نے کہا جنابے والا میں جو دیکھ کے آ رہا ہوں اے مکہ والو تمہیں بتاؤں گا تو تم میری بات پہ یقین نہیں کر سکو گے شاید تم میری بات پہ بھروسہ نہ کر سکو لوگوں نے کہا بیان تو کرو ہم بھی تو جانے تم کیا کہنا چاہتے ہو اس نے کہا اے لوگوں تم نے آئے دن میرے گھر میں لڑائی دھیڑے کی آواز سنی ہوگی میری بیوی اور بچے میرے اوپر دباؤ بناتے تھے کس بات کا دباؤ میرے مکام میں ایک درخت ہوا کرتا تھا کسی زبانے میں کسی زمانے میں اس نے پھل دیئے تھے کسی زمانے میں وہ ہرا بھرا تھا مگر اب تو برسیں گزر گئی اب تو مدت پیچ گئی مگر وہ خوشک ہو چکا ہے وہ سوخ چکا ہے میرے گھر والے مجھ پہ دباؤ بناتے ہیں کہ اس سوخے درخت کو کاٹ کر ایندھن کیوں نہیں بنا لیتے چولے کے لائق کیوں نہیں بنا دیتے اسے کاٹ پوٹ کے ختم کرو یہ آنک میں بے سود کھڑا ہوا ہے میں روزانہ ٹال دیا کرتا تھا میں روزانہ کہ دیا کرتا تھا آج کریں گے کل کریں گے مگر آج کا دن آ گیا لوگو میں ایسا نہ کر سکا میں نے کل ہی اپنے پڑوس میں سے لوگوں سے لکڑی کاٹنے کے ہتھیار طلب کیے میں نے چاہا کہ اسے کاٹوں گا شباہ تو اس کی لکڑیاں بناوں گا اسے چولے کے لائق بناوں گا مگر مکہ والو تو میری بات پر یقین نہیں کرو گے شام کو میں نے سارا انتظام کیا تھا مگر جب میں صبح صبح رہے گیدار ہوا تو میں دیکھ کے حیران مل گیا جس پھیر تو سوکے ہوئے پرسے گزر گئی تھی آج میں نے دیکھا اس درخت پر ہرے ہرے پتے مشکرہ رہے وہ درخت تو ہرہ بھڑا ہو گیا ہے ایک نئی خرق عادت بات کہی مہیر الوقول بات کہی عقل کو حیرت میں ڈال دینے والی بات کہی دوسرا کھڑا ہو گیا تھا بولا مکہ والو اس کی بات سنی ہے تو میری بھی سننی پڑے گی میں اس سے زیادہ حیرتناک بات لائیا ہوں لوگ بولے آپ بھی بیان کرو اس نے کہا میرا باپ تو دیکھا ہوگا تم بیماریوں کا شکار ہو گیا ہوں بہت علاج کر آیا میں نے بڑی کوششیں کی کہ علاج ہو جائے کوئی حکیم علاقے کا نہیں چھوڑا میں نے حکمہ کے دروازوں پہ دستک دی عطبہ کے پاس گیا میں ڈاکٹرز کے یہاں حاضری لگائی میں نے مگر زمانے بھر کے ڈاکٹروں نے میرے باپ کو لا علاج کر دیا اور کہا جاؤ تمہارے باپ کی اب کوئی دبائی نہیں ہے موت آخری علاج ہے اس کا لے جاؤ جو خدمت کر سکتے ہو کرو میں مایوس ہو گیا اپنے باپ کو گھر لایا اور گھر لا کے میں نے یہی سوچا تھا کاش میرا باپ یا تو مر جائے یا صحتیاب ہو جائے مگر اے مکہ والو تم میری بات پہ یقین نہیں کر پاؤگے جو باپ میرا بستر پہ پڑا ہوا یڑیاں رگڑ رہا تھا اپنی زندگی کی سانسیں گن رہا تھا وہ میرا باپ جسے میں نے شام کو بستر پہ لٹایا تو سخت بیمار تھا اور صبح اٹھ کے دیکھتا ہوں میرا باپ بغیر کسی علاج کے تندرست و دوانہ ہو چکا ہے میرا باپ صحتیاب ہو چکا ہے اتنے میں تیزر آدمی اٹھ کے بولنے لگا اس نے کہا یہ مکہ والو مجھ سے سنو میں کہانی بتاتا ہوں تمہیں آج کی لوگوں لے تم بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو اس نے کہا میں صبح صبح بیرے پیدار ہوا میرے یہاں ایک دودھ دینے والا جانور تھا اس نے کبھی دودھ دیا تھا اب تو وہ بوڑھا ہو گیا اس کی کھیری بھی خوش ہو گئی اب اس کے تھنوں میں دودھ کا نام و نشان نہ رہا مگر میں صبح صبح بیرے پیدار ہوا تو میں دیکھ کے حیران رہ گیا دودھ نہ دینے والے جانور کے تھنوں میں مجھے دودھ نظر آیا میں قریب گیا میں نے ہاتھ لگا کے دیکھنا چاہا جائزہ دینا چاہا یہ تو انہیں متمنان کرنے کی کوشش کی کہ اس کے تھنوں میں یہ کیا ہے جیسے ہی میں نے ہاتھ لگایا تو اس میں سے دودھ جاری ہو گیا میں نے گھر والوں کو آواز دیا اے گھر والوں ذرا برطن تو لاؤ تو میرے گھر میں جو برطن تھا وہ لاکر کے مجھے دے دیا میرے گھر والوں نے میں نے اس میں سے دودھ نکالنا شروع کیا وہ برطن بھر گیا پھر دوسرا لائیا گیا وہ بھی بھر گیا تیسرا لائیا گیا وہ بھی بھر گیا چوتھا لائیا گیا وہ بھی بھر گیا میرے گھر کے سارے برطن اس دودھ نہ دینے والے چانور کے دودھیں بھر گئے میں نے بھی پیا گھر والوں کو پلایا ہے یہ حیرہ تنگید باتیا میرے ساتھ پیش آیا ہے اللہ اکبر ابھی یہ خرق عادت باتیں ہوئی رہی تھی ابھی آپس میں گفتگو جاری تھی کہ ایک شخص خانہ کعبہ کی طرف سے آتا ہوا نظر آیا قریب آکے بولا مکہ والو اس کی بات سنی ہے تم نے ان کی سب کی گفتگو سنی ہے تم نے تو میری بھی سننی پڑے گی میں ان سب سے زیادہ حیرت انگیز بات لائے لوگ بولے تم نے کیا دیکھا کہ رات کا بہت وقت تھا میں اپنے بستر پہ تھا آنکھ کھل گئی اچانک دل بہت مسرور تھا اس لیے کہ آسمان میں جھل ملاتے ہوئے تارک میرے دل کو خوش کرنے کے لیے کافی نسی میں سہری چل رہی تھی فضہ بہت خوش رہوار تھی موسم بہت حسین تھا اتنا حسین موسم تو میری آنکھ میں کبھی دیکھا ہی نہیں نیند نہیں آ رہی تھی کروٹ پہ کروٹ بدلتا رہا دل بے چین ہوا بستر سے میں اٹھا دروازہ دھولا گھر سے باہر آیا لگتا تھا مکہ کی گلیاں مہک رہی پڑا خوش نمہ مہور گھر سے باہر نکلا میں چلتا رہا چلتے چلتے میں حرم کعبہ میں آ گیا کھانے کعبہ کے پاس آ گیا دل چاہا کہ کعبے کا تواف کر لو میں کھانے کعبہ کا تواف کرنے میں لگ گیا تواف کرنے میں ساتھ چکر لگائے جاتے ہیں کعبہ کے تو ایک تواف ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں تواف کرنے لگا ایک چکر لگایا دو چکر لگائے تین چکر لگائے ابھی میرا تواف مکمل بھی نہیں ہونے پایا تھا کہ میں نے دیکھا خانے کعبہ کے متولنی حضرت عبد المطلب اپنی گود میں سفید چادر میں کسی کو اٹھائے چلے آ رہے ہیں میں نے انہیں آتے ہوئے دیکھا میں عبد المطلب کی طرف دیکھنے لگا ابھی میں دیکھی رہا تھا کہ اچانک ہوا کا ایک جھوکہ آیا اور چادر کا ایک حصہ ہوا کے جھوکے میں اٹھا دیا اور جیسے ہی ہوا کے جھوکے میں چادر کا حصہ اٹھایا اس چادر میں سے جو چہرہ نظر آیا اس میں سے جو صورت دکھائی تھی جو روح تاوہ نظر آیا اتنا حصین چہرہ تو آج تک میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں اتنا خوبصورت بچہ تو آج تک میں نے دیکھا ہی نہیں اور سچ یہ ہے کہ آج تک کسی ماں نے ایسا بیٹا پیدا ہی رہی دیا اتنا حصین چہرہ زمین سے لے کے آسمان تک جس کے چہرے کی شوائے کھوٹ رہی تھی ایسا لگ رہا تھا کہ آسمان کے چاند و سورج ہی نہیں ستارے بھی اپنے اپنے دامن پھیلائے ہوئے اس نوری بارگاہ میں نور کی خیرات لینے آ رہے ہیں نور کی بھیک لینے آ رہے ہیں حضرت اس لیے تو کہتے تھے صبح و طعبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بارا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا اور یا رسول اللہ میں گدہ تو بادشاہ بھر دے پیالا نور کا نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا وہ ایسا لگتا تھا کہ نور کی خیرات لینے آ رہے ہیں کہتا ہے کہ جب میں نے وہ حسین چہرہ دیکھا تو میں نظر بچانا بھول گیا میں پلک مارنا بھول گیا کہ پلک کیسے ماری آتی ہے میری نگاہیں تو اس چہرے پہ چپٹ کے رہ گئی میں دیکھتا رہ گیا اور عبد المطلب اپنی گودویں اٹھائے ہوئے اس نوری بچے کو کان خانہ کعبہ کی طرح بڑھتے رہے میں دیکھتا رہا وہ بڑھتے رہے میں دیکھتا رہا وہ بڑھتے رہے میں دیکھتا رہا وہ بڑھتے رہے جب عبد المطلب خانہ کعبہ کے قریب میں آ گئے تو یقین جالو مکہ والو میری نظر یہ فیصلہ نہیں کر سکی کہ عبد المطلب کعبہ کی طرح پڑھ رہے ہیں یا کعبہ عبد المطلب کی طرح کو کھچا جالا جا رہے ہیں عالی حضرت بولے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبہ کا کعبہ دیکھو خور سے سمت و رضا کعبے سے آتی ہے صدا میری آنکھوں سے میرے پیارے کا راؤنا دے سبحان اللہ اللہ اکبر وہ آگئے سبحان اللہ بولو جن کے آنے سے بہار آگئے اللہ کے نمیز دنیا میں چلوا کرو حضور کا ایک چاچا تھا نام سنا ہوگا آپ نے ابو لہب ابو لہب یہ حضور کا سگا چاچا تھا عبد المطلب کا بیٹا تھا حضرت عبداللہ کا بھائی تھا جب حضور اس دنیا میں آئے تو اس کی ایک کنیز تھی باندی جسے اس نے خرید رکھا تھا وہ زمانہ ایسا تھا جس زمانے میں جیسے آج ہم جانور بکری وغیرہ خریدتے ہیں ایسے ہی اس زمانے میں انسان خریدے اور بیچے جاتے تھے بازابتہ طور پر بازار لگتا تھا انسانوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی عورتیں جو بیچی جاتی تھی ان کو کنیز کہا جاتا تھا اور مرد بیچے جاتے تھے ان کو غلام کہا جاتا تھا یہ ابو لہب کی بھی زر خرید غلام باندی تھی اس کا تاریخ میں نام آتا ہے حدیثوں میں ذکر آتا ہے صوبہ باہرہ یہ وہ خوش نصیب عورت ہے کہ جسے سب سے پہلے میرے آقا کو دودھ پلانے کا شرف حاصل ہے یہی سوائبہ تھی جنہوں نے حضور کا سب سے پہلے دودھ پلایا جس رات میرے آقا اس دنیا میں تشریف لائے یہ سوائبہ باندھی اس وقت حضرتِ آمنہ خاتون کے پاس تھی حضور کی ولادتِ با سعادت ہوگی برکتوں والا بچہ آگیا یہ سوائبہ خاتون باندھی تھی ابو لہب کی اس نے بھاگ لگائی اپنے آقا ابو لہب کے پاس دوڑ کے گئی اور اس نے جا کے کہا مبارک ہو مبارک ہو ابو لہب خوش ہو جاؤ چونکہ حضرتِ عبداللہ حضور کی ولادت سے پہلے ہی ریلت فرما گئی میرے آقا یتیم پیدا ہوئے باپ کا سایہ اٹھ چکا تھا تو اس باندھی نے سوچا کہ ابو لہب کو اپنے بھتیجے کی آمد کی خوشی ہوگی گئی دوڑ کے ابو لہب سے جا کے بولی مبارک ہوگی آپ کے بھائی عبداللہ کے گھر بڑا حسین بیٹا آیا ہے بہت خوبصورت بیٹا آیا ہے ابو لہب خوش ہو گیا اب یہاں خور کرنے کی چیز ہے وہ یہ سن کے خوش نہیں ہوا تھا کہ نبی آیا ہے نہ نبی ہونے کی خبر نہیں دی گئی تھی اسے رسول ہونے کی خبر نہیں دی گئی تھی بچے کی پیدائش کی خوشی کی خبر دی گئی تھی کہ بچہ پیدا ہوا ہے نبی کے بارے میں نہیں بتایا گیا رسول کے بارے میں نہیں بتایا گیا پیخبا کے بارے میں نہیں بتایا گیا کہا گیا بچہ پیدا ہوا ہے ابو لہب خوش ہو گیا اور خوش ہو کے بولا صبح ہی صبح اے میری کنی صغیبہ تو نے مجھے خوش کر دیا ہے میرے بھتیجے کی پیدائش کی خوشی کی خبر دی ہے تو نے تو انس نے اپنی املی سے اشارہ کر کے کہا جاؤ آج سے میں نے تمہیں آزاد کر دیا کیا کہا میں نے تمہیں آزاد کر دیا یہ آزاد کرنے کا مطلب ہے اپنا مال خرچ کر دیا سمجھ گئے جیسے ہم اپنی بکری بیچے اور وہ بکری سے جو پیسہ ملے وہ پیسہ ہم خرچ کرے کہیں تو وہ ہمارا اپنا مال ہے ہماری ذاتی ملکیت ہے ابو لہب کی وہ ذاتی ملکیت تھی کنیز اس نے حضور کی بلادت پر خوش ہو کے کہہ دیا جاؤ میں نے تمہیں آزاد کر دیا گویا کہ نبی کی پیدائش پہ اپنا مال خرچ کر دیا اور جب میرے نبی نے چالیس سال کے بعد لبوت کا اعلان کیا تو یہی ابو لہب تھا جس نے دشمنی میں سب سے بڑھ کر کے حصہ لیا دیا میرے نبی کا سب سے بہترین دشمن اس کی بیوی اور یہ دونوں میرے آقا کے بڑے بہترین دشمنوں میں سے ہیں ارے اتنے بڑے دشمن ہیں کہ ان کی مضمت اور ان کی برائی میں اللہ تعالی نے قرآن میں پوری ایک صورت نازل فرمائی ابو لہب اور اس کی بیوی کی برائی میں پوری صورت نازل ہوئی اتنا بدبخت شخص جس کی برائی اللہ کر رہا ہو جسے عذاب کے بارے میں اللہ بتا رہا ہو جب وہ مرا تو اسی کے بھائی تھے حضرتِ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب سگا بھائی تھا مر گیا تو حضرتِ عباس خوش نصیبوں میں سے تھے میرے آقا پر ایمان لائے سرکار کے صحابی بنے جب یہ مر کے گاڑ دیا گیا تو حضرتِ عباس نے اسے خواب میں دیکھا خواب میں اور جب خواب میں ملاقات ہوئی تو پوچھا ابو لہب پوری زندگی تو نبی کی دشمنی میں گزار دی تم نے پوری زندگی مخالفت کرتے رہے تم پوری زندگی میرے رسول کی برائی کرتے رہے حضور پر ظلم و ستم ڈھاتے رہے اب بتاؤ قبر میں کیا ہو رہا ہے اب بتاؤ قبر میں کیسی گلر رہی ہے ابو لہب روکے بولا بھائی مت پوچھو بہت برا حال ہے سخت تکلیفیں دیدہ کی بہت سخت عذاب ہوتا ہے بہت پیاس لگتی ہے مجھے مگر پانی نہیں دیا جاتا ہے مگر وہی جب پیر کا دن آتا ہے اور وہ وقت ہوتا ہے جس وقت میری باندھی صوبیوان نے مجھے آ کر کے محمد کی پیدائش کی خبر دی تھی اور میں نے اپنی شہادت والی انگلی سے اشارہ کر کے اسے آزاد کیا تھا اس انگلی کو میں موں میں رکھ کے چوستا ہوں تو میرے عذاب میں کمی ہو جاتی ہے ابو لہب جیسا بکترین دشمن رسول گستاخ رسول اگر نبی کی پیدائش پر خوش ہو کر کچھ مال خرچ کر دے تو اس کے عذاب میں کمی ہو جائے تو کچھ والو ایمان سے بتانا ہم سب تو صاحب ایمان ہیں ہم تو رسول اللہ سے محبت کرنے والے ہیں آقاے کائنات کے عاشق ہیں ان کے دیوانے ہیں ہم تو اپنا کاروبار چھوڑ کے آگے ہیں اپنی کشتیاں چھوڑ کے آگے ہیں اپنے مکانات چھوڑ کے آگے ہیں اپنی جھوٹیاں چھوڑ کے آگے ہیں اپنا سامان چھوڑ کے آگے ہیں اور نبی کی ملادت خوش ہو کر منا رہے ہیں اس لیے نہیں کہ بچہ پیدا ہوا ہے اس لیے کہ نبی پیدا ہوا ہے تو جب دشمن رسول کو راحت پہنچ سکتی ہے تو محبوب کے دوستوں کے لیے سکون کیوں نہیں مل سکتا ہے جب ہمارا پیسہ خرچ ہوگا تو کیوں نہیں ہمیں راحت ملے گی ہاں ایک شبہ یہاں پر یہ ہو سکتا ہے کئی لوگوں کے دماغ میں یہ بات آ سکتی ہے کہ میاں یہ تو خاک کی بات ہے اور خواب خیال تو ایسے آتے ہی رہتے ہیں اگر کوئی تمہارے سامنے اس طرح کے خیال کا اظہار کرے تو میں جواب بتائی دیتا ہوں اس کو آپ جواب دے دیجئے گا خواب کی بات ہے میں بھی مانتا ہوں خواب کی بات ہے آپ بھی مانتے ہیں خواب کی بات ہے مگر یہ بتاؤ یہ خواب ہے کس کا کس کا خواب ہے میرا خواب ہے انکار کر دو اقبال بھائی کا خواب ہے انکار کر دو ایوب بھائی کا خواب ہے انکار کر دو مونہ عابد صاحب کا خواب ہے انکار کر دو مبانہ علی احمد صاحب کا خواب ہے انکار کر دو نہیں یہ حضرت عباس کا خواب اور سنو خواب تو دیکھا تھا انہوں نے اور اس خواب کو انہوں نے بیان بھی وحی کیا تھا جس خواب کو حضرت امام بخاری نے اپنی بخاری شریف میں نقل فرمایا ہے اور یہ کہا کہ یہ صحیح ہے اس خواب کا انکار نبی کے کسی صحابی نے نہیں کیا جن کے سامنے خواب بیان کیا گیا انہوں نے نہیں کہا کہ اب پاس یہ کیا کہہ رہے ہو یہ تو خواب کی بات ہے یہ تو خیالوں کی بات ہے ایسا تو ہوتا ہی رہتا ہے نہیں جب خیر القرون میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے جس خواب کا انکار نہیں کیا تو شر القرون میں بیٹھ کے آج کیسے انکار کیا جا سکتا ہے اللہ کے نبی اس دنیا میں جلبہ گر انہوں نے وہ زمانہ بڑا بھیانک تھا ایک تصویر کھیچی تھی میں نے شام آپ کے ذہن میں ہوگی بہت خطرنات بور تھا زمین ظلم سے بھر گئی تھی لوگ اپنی ہی سگی بیٹیوں اپنے ہی ہاتھوں سے زمین میں زندہ گار دیتے تھے یہ ریالٹی ہے یہ سچائی ہے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا لوگ یہ سوچ سکتے ہیں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک باپ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دمین میں گار دے میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتے تھا کہ آج ایسا نہیں ہو رہا ہے کہ آج دنیا چھوٹی ہے اس بات سے رہے میاں آج تو انسان اور زیادہ ترقی کر گیا ہے پہلے تو لوگ بیٹی پیدا ہونے کا انتظار تو کر لیتے تھے آج کا ظالم باپ پائدائش کا بھی انتظار نہیں کرتا ہے مشینوں کے ذریعے اگر معلوم ہو جائے کہ پیٹ میں لڑکا نہیں ہے لڑکی ہے تو اسے دنیا میں آنے سے پہلے ہی مار دیا جاتا ہے بولو یہ سچائی ہے کہ نہیں ہے یہ حقیقت ہے یا نہیں ہے اور پھر آج کے دور میں دنیا نعرہ لگاتی ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ یہ نعرے لگ رہے آج بیٹی بچاؤ جب دنیا میں لوگ اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر رہے تھے دنیا بہت دیر میں جا دی ہے دنیا بہت دیر میں بیدار ہوئی ہے دنیا کو بہت دیر میں خیال آیا ہے ان بیٹیوں کا اس زمین پہ سب سے پہلے بیٹی بچاؤ کا اگر کسی نے نعرہ لگایا ہے تو وہ میرے مدینے والے مصطفیٰ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے یہ نعرہ لگایا ہے بیٹی بچاؤ بیٹی بچاؤ بیٹی بچاؤ کا نعرہ سب سے پہلے محمد مصطفیٰ نے بھی آئے دنیا تو آج نکل کر رہی ہے مسجد نبوی شریف تھی میرے صحابہ کی انجمن صدی تھی صحابہ بیٹھے تھے میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر قبیرنا فلیس مننا اے لوگو جو ہمارے چھوٹوں پہ رحم نہ کرے اور بڑوں کی عزت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے اسی محفل میں ایک صحابی بیٹھے تھے ان کا نام تھا حضرت قیس ابن عاصم رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے میرے مصطفیٰ کی زبان رحمت سے یہ فرمان سنا پہلے ان کی پلکیں بھیگیں آنکھوں میں آنسوں دب دبائے میرے آقا نے حضرت قیس کی طرف دے رہا کہ قیس رو رہے ہیں میرے سرکار نے پوچھا قیس رو رہے ہو تو اس بچے کی طرح جو بچہ رونے کا پروگرام بنا رہا ہو اور آپ بچے سے پوچھ لو بیٹا تم رو رہے ہو تو وہ بھٹ پڑے گا وہ ایک دم سے چیخ مار جائے گا بل بلا جائے گا وہ حضرت قیس سے میرے نبی نے اپنی رحمت والی زبان سے پوچھا تھا ایک قیس تم رو رہے ہو حضرت قیس بلک پڑے چیز کے رونے لگے یا رسول اللہ آپ آئے ہیں تو جینے کا صلیقہ ملا ہے ہمیں آپ آئے ہیں تو زندگی گزارنے کا انداز ملا ہے ہمیں یا رسول اللہ ہم تو جانوروں سے پتر زندگی گزارنے والے لوگ تھے یا حبیب اللہ آپ آئے ہیں تو ہمیں جینے کا انداز مل گیا ہے جینے کا صلیقہ مل گیا ہے ہاں ہاں میرے آقا میں رو رہا ہوں کہا کیوں رو رہے عضرت قیس عرض کیا میرے آقا آپ نے ارشاد فرمایا نابی آپ نے کہا جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے اے میرے آقا آپ نے اتنا کہا تو مجھے اپنی وہ بیٹیاں یاد آگئیں جن بیٹیوں کو میں نے اپنے ان ہاتھوں سے زندہ زمین میں گاڑ دیا تھا یا رسول اللہ میں پانچ بیٹیوں کو اپنی زندہ زمین میں دفن کر چکا ہوں میرے مصطفی یا رسول اللہ مجھے وہ زمانہ یاد آگیا مجھے وہ اپنی بیٹیاں یاد آگئیں کیا ہوا تھا قیس بیان کو کرو حضرت قیس کہتے ہیں یا رسول اللہ میں چار بیٹیوں کو اپنے پہلے زمین میں دفن کر چکا تھا اور جب پانچویں بیٹی کا نمبر آیا میں ملک شام کے سفر پہ جا رہا تھا میں نے محسوس کیا کہ میری بیوی کے شکم میں ایک نئی زندگی پرواہ پرواہن چڑھ رہی ہے ایک نئی زندگی سانس لے رہی ہے مجھے محسوس ہوا کہ میری بیوی امید سے ہے میں ملک شام کے سفر کو جانے ہی والا تھا میں نے اپنی بیوی کو بولایا اور بولا کے کہا اے میری شریک زندگی اے میری شریک حیاء سنو اگر تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ دنیا میں آئے اگر لڑکی ہو تو میرا انتظار مت کرنا اپنے ہاتھوں سے اس کا گلہ دبا دینا اپنے ہاتھوں سے موت کے گھاٹ اتار دینا اسے اور لڑکا ہو تو اس کی پربرش کرنا اس کا پالن کوزن کرنا وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ کہہ کر کے سفر اپنا شرور کر دیا میں ملک شام کے سفر کو چلا گیا واپس آیا تو میں نے آکے پوچھا بیوی سے بتاؤ کیا ہوا تھا میری بیوی نے کہا اے میرے سرطاج آپ کے جانے کے بعد ایک مرہ ہوا بچہ پیدا ہوا تھا اسے دفن کر دیا گیا بات آئی گئی ہو گئی فرماتے ہیں یہ میرے آقا اسی بیس سات آٹھ سال کا زمانہ گزر گیا میں اچانک بغیر کسی پروگرام کے اپنے مکان میں داخل ہوا اور جیسے ہی میں مکان میں انٹر ہوا تو میں نے دیکھا کہ میری بیوی کے بازو میں میری بیوی کے پہلوں میں ایک بڑی خودصورت اور معصوم بچی بیٹھی ہے بڑا حسین چہرہ ہے اس کا اور میری بیوی اس کی ظلفیں سبا رہی ہے آئیسی نظر پاش نظروں سے دیکھ رہی ہے محبت پاش نظروں سے دیکھ رہی ہے جیسے ایک ماں اپنی بچی کو نیارتی ہے میں نے اپنی بیوی سے جب یہ محبت بھرا انداز اس بچی کے ساتھ میں دیکھا مجھے تو نفرت تھی بچی کے وجود سے مجھے تو نفرت تھی پھر بیٹی کے وجود سے میں نے کرخت آواز میں لہجے کو بدل کے میں نے ڈاٹتے ہوئے اپنی بیوی سے کہا کیوں کان دی یہ بیٹی جس کے ساتھ تم اتنی نرمی کا برطاہ کر رہی ہو اتنی محبتوں کا برطاہ کر رہی ہو میری بیوی سرطاپہ کانپ گئی میری بیوی لرزہ برندام ہو گئی اٹھ کے کھڑی ہو گئی میری بیوی اور میرے قدم پکڑ لیئے میری بیوی نے اور مجھ سے روکے کہا میرے تاجدار میرے سرطار اے میری زندگی کے مالک اے میری شریک میرے شریک زندگی میرے شوہر نامدار میرے اوپر رحم کرو میرے اوپر رحم کرو یہ وہی بیٹی ہے جب آپ گل کے شان کے سفر کو گئے تھے اور آپ نے کہا تھا کہ اس بیٹی ہو تو دفن کر دینا وہ یہی بیٹی پیدا ہوئی تھی میں نے کہا تھا مرا ہوا بچہ پیدا ہوا تھا نہیں نہیں یہی بیٹی پیدا ہوئی اور جب یہ بیٹی پیدا ہوئی رات کے سناٹے میں یہ میرے پاس سو رہی تھی میں نے چاہا کہ اس کا گلہ دوا دوں میں نے چاہا میں اس کا گلہ گھوٹ دوں میں نے ہاتھ بڑھایا ہی تھا اس کی طرح کہ میرے اندر سے آواز آئی یہ نادان عورت کیا کر رہی ہے تو بے وکوف ہے عورت یہ تیرے ہی جسم کا تو ایک ٹکڑا ہے یہ تیرے ہی جسم کا ایک حصہ ہے میری مانتا جاں گئی اور میں اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے قتل نہ کر سکی اپنی بیٹی کا گلہ نہ دبا سکی میرے پڑوس میں یہودن رہتی ہے میں نے یہ بیٹی اسے دے دیا اور اس سے کہا جب میرا شوہر گھر آیا کرے گا تو تم پالنا اور جب تم بہا چلا جایا کرے گا تو میں اس کی پرورش کیا کروں گی آج سات آٹھ سالوں سے پال رہی ہوں میں اسے یہ میری وہی بیٹی ہے یہ میری بچی سے کچھ مت کہنا میری بیٹی سے کچھ نہیں کہنا اس لیے کہ اب اس کے بغیر میں زندہ نہیں رہ پاؤں گی اس کے بغیر میں چین نہیں پاؤں گی حضرت قیس بن عاصم میرے مصطفیٰ کو یہ قصہ سنا رہے تھے اور میرے آقا اپنی رحمت پھری آنکھوں سے آنسو باہ رہے تھے میرے مصطفیٰ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے میرے آقا علیہ السلام نے ایک شاعت فرمایا قیس آگے بھیان کرو قیس کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اس وقت تو مسلحتاً خاموش ہو گیا میں نے کچھ نہیں کہا مگر رات کا جب وقت آیا پورا مدینہ پورا مدینہ رات کی ظلفوں کا سہارا لے کر سو گیا پورے مدینے میں سناٹا چھا گیا میں رات کی تنہائی میں میں نے قبر کھو دنے کا سارا انتظام اور سامان مہیا کر لیا تھا اور میری بچی اپنی ماں کی باہوں میں اپنی ماں کے گلے میں باہیں ڈال کے سو رہی تھی میں چھپکے سے بستر سے اٹھا اور میں نے خاموشی سے اس بیٹی کو اس کی بستر سے کھینچا وہ چیخنا چاہتی تھی میں نے اس کا مو دبا دیا یا رسول اللہ میں نے اس کی چیخ نہیں نکل لے دی اور مو دبا کے میں گھزیٹا ہوا گھر سے باہر لایا اور باہر لاکر میں اس قبرستان کی طرف دفر لے کے جانے لگا جس قبرستان میں ہم نے ایسی بیٹیوں کو دفر کرنے کا انتظام کر رکھا تھا میں اُتھر تھنگے کہ چلا اپنی بیٹی کو راستے میں میری بچی رات کے سناٹے میں میرا دامن بار بار پکڑ کے پہ رہی تھی ابا کہاں لے کے جا رہے ہو رات میں پوری دنیا آرام کر رہی ہے ماں میرا انتظار کر رہی ہوں گی ماں کی آنکھ کھل گئی ہوگی مجھے ڈھونڈ رہی ہوں گی ارے واپس چلو بابا کہاں لے کے جا رہے ہو مجھے ایسا نہ کرو کدھر جا رہے ہو مگر میں ظالم باب تھا میرے دل میں میرے سینے میں دل نہیں پتھر رکھا ہوا تھا میں اس کی کسی بات کا جواب نہیں دے رہا تھا اس کو گھسیٹتا ہوا میں اس قبرستان کی طرف لے کے گیا میں نے اسے ایک جگہ بٹھا دیا پھر میں نے گڑھا کھو دنا شروع کیا قبر تیار کرنا شروع کی مجھے پسینہ آ جاتا تھا میری بیٹی کبھی کبھی مجھ سے کہتی تھی بابا اتنی محنت کیوں کر رہے ہیں آپ کیا ضرورت پڑ گئی ہے آپ تو رات میں اتنی محنت کرنے کی ایسا نہ کرو میرے دامن پہ گرد آ جاتا میری بچی وہ ساپ کرتی تھی مگر مجھے رحم نہیں آ رہا تھا جب گڑھا تیار ہو گیا میں نے اپنی بیٹی کا مو بند کر کے اسی گڑھے میں دھکا دے دیا میں نے بچی کو اسی گڑھے میں ڈال دیا اور اوپر سے مٹی پاتھنا شروع کی اس وقت میری بچی ماں 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 پکار رہی تھی مگر مجھے تاجب تھا یا رسول اللہ کہ میں اس کا باپ ہوں اس کے قریب ہوں مجھے نہیں پکار رہی ہے ماں اس کی بہت دور ہے ماں کو آواز دے رہی ہے یہ ماں کو پکار رہی ہے میرے بھائیو یہ بات تو آپ کے ذہن میں آئی گئی ہوگی آدمی مصیبت کے وقت اسی کو پکارتا ہے جس سے محبت ہوتی ہے اسی کو آواز دیتا ہے جس سے امید ہوتی ہے جس سے سہارا لگا ہوا ہوتا ہے جس سے یہ امید ہو کہ وہ مجھے میری مدد کے لیے آئے گا آپ کسی راستے سے گزر رہے تھے اچانک کسی نے آپ کے سر پہ بار کر دیا آپ نے کہا اے میرے باپ حالانکہ باپ وہاں موجود نہیں ہے یہاں پر کسی نے کوئی فتوہ نہیں لگایا کہ تیرا باپ تو یہاں نہیں ہے تو اپنے باپ کو آواز کیوں دے رہا ہے تو اپنے باپ کو کیوں پکار رہا ہے اے دنیا والوں تم ہمیں یا رسول اللہ کہنے پر پابندی لگاتے ہو اعتراض کرتے ہو کہ حضور تو مدینے میں ہے تم یہاں سے پکار رہے ہو اے نادان اب دنیا ہم پہ سندھ کے نہیں ہے ہم انہیں کو پکاریں گے جن سے مدد کی حضورید ہے جو ہمارا سامرہ بنے گا اسی لیے یا رسول اللہ کے نانے لگتے ہیں وہی ہے ہماری مدد کرنے والا وہی ہے ہمارا سہارا اللہ اکبر حضرتِ قیس کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اپنی بچی کو اسی مٹی میں دباتا رہا مٹی کے ساتھ ساتھ میری بچی کی بھی آواز دپ کے رہ گئی اور میں نے بیٹی کو دفت کر دیا میرے آقا کریں صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں میرے سرکار رو رہے ہیں فرمایا قیس آگے بیان کرو پھر کیا ہوا عرض کیا یا رسول اللہ میں بیٹی کو دفت کر دیا میں نے اور جب میں نے محسوس مجھے تبنان ہو گیا کہ میری بیٹی دفت ہو گئی میں نے سامان اٹھایا اور اپنے گھر کی طرف کو روانہ ہوا ابھی میں چند قدم ہی چلا تھا مجھے ایسا لگا جیسے میری بیٹی نے مجھے آواز دی ہو باپ میرے بابا کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں مجھے مجھے ایسا لگا کہ مجھے کوئی پکار رہا ہے میری بیٹی مجھے آواز دے رہی ہے میں نے پلک کے دیکھا فضا خاموش تھی قبر سناٹے میں تھی مٹی پڑی ہوئی تھی میں سمجھ گیا یہ میرے ضمیر کی آواز ہے میں سمجھ گیا یہ میرے دل کی آواز ہے کہتے ہیں حضرت قیس اس سے پہلے چار بیٹیاں اپنی اور دفن کر چکا تھا میں مگر کبھی ایسا نہیں لگا مجھے کبھی ایسا میرا ضمیر زندہ نہیں ہوا یہ پانچویں بیٹی جب میں نے دفن کی تو میرا ضمیر بیدار ہو گیا ہے رسول اللہ آہ اس دن سے لے کر آج تک میں ایک رات بھی چین سے نہیں سو پایا ہوں آج تک میں ایک رات نیند میں آرام سے نہیں سو سکا ہوں اس کی بجھا کیا تھی چار بیٹیاں پہلے دفن کر دی تھی ضمیر زندہ نہیں ہوا پانچویں بیٹی دفن کرنے کا نمبر آیا تو ضمیر زندہ ہونے لگا اس کی بجھا کیا تھی اس کی علت کیا تھی اس کا سبب کیا تھا میرے بھائیو اس کی بجھا یہ تھی جیسے آج رات ہوتی ہے اور صبح کا وقت آتا ہے سورج نکلنے والا ہوتا ہے تو آئیے بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے کہ سورج نکلنے والا ہے حالات بتا دیتے ہیں سورج نکلنے والا اجالہ پھیلا دیا جاتا ہے سورج نکلنے سے پہلے ہی اجالہ پھیل جاتا ہے زمین پر پوری کائنات میں اجالہ ہی اجالہ ہو جاتا ہے لوگ سمجھ جاتے ہیں سورج طلوع ہونے والا ہے سورج نکلنے والا ہے انداز نصیم سہری کی نازخ خرامی بتاتی ہے سورج نکلنے والا ہے پہاڑوں کی چوٹیاں بولتی ہیں سورج نکلنے والا ہے دریاؤں کی روانگی بولتی ہے کہ سورج نکلنے والا ہے مطلب یہ تھا چار بیٹیاں پہلے دفن کر چکے تھے مگر ضمیر زندہ نہیں ہوا تھا ضمیر میں اجالہ نہیں ہوا تھا پانچویں بیٹی دفن کی ضمیر میں اجالہ ہو گیا ضمیر زندہ ہو گیا اس لیے کہ چار بیٹیاں پہلے دفن کی تھی وہ زمانہ دور تھا پانچویں بیٹی دفن کرتے بار ان کے ضمیر میں اجالہ ہو گیا اس لیے کہ میرے آقا اس دنیا میں چلوا گر ہونے والے تھے میرے رسول کی نبوبت کا سرج نکلنے والا تھا میرے آقا آنے والے تھے تو ان کے دلوں میں اجالے پہلے ہی بھیج دیئے گئے تاکہ جب وہ اس دنیا میں آئے تو ان کا استقبال ہو تو ضمیر کے اندھیرے کے ساتھ نہ ہو ضمیر کے اجالے کے ساتھ استقبال کیا جائے اللہ اکبر یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شانِ کریمی ہے وہاں ایک دنیا میں بیٹیاں بچائیں میرے مصطفیٰ نے ایک محفل میں ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ اللہ جسے چار بیٹیاں دے اور وہ اپنی چاروں بیٹیوں کی پرورش کرے پھر ان بیٹیوں کو بعزت اپنے شوہروں کی طرف منتقل کر دے یعنی انہیں بیہا دے میرے سرکار فرماتے ہیں میں اس سے جنت کا بادہ کرتا ہوں میں اسے جنت کی زمانت دیتا ہوں ایک صحابی وہی بیٹھے ہوئے تھے مجلس میں اٹھ کے کھڑے ہو گئے ارض کیا میرے آقا جس کے چار بیٹی نہ ہوں تین بیٹی ہوں میرے حضور نے فرمایا وہ بھی جنتی ہے ایک صحابی اور اٹھ کے کھڑے ہو گئے یا حبیب اللہ اگر کسی کے دو بیٹیاں ہوں فرمایا وہ بھی جنتی ہے ایک صحابی اٹھ کے کھڑے ہوئے میرے آقا جس کے ایک بیٹی ہو میرے سرکار نے فرمایا اللہ کے خزانے میں کوئی کمی تو نہیں ہے وہ بھی جنتی ہے یہ خبر میرے آقا کے کاشانے مبارک تک پہنچ گئی میرے آقا کا فرمان حضور کے گھر تک آ گیا میرے آقا کی چہیتی بیوی ہم تمام مسلمانوں کی پیاری ماں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہا جس کے کوئی اولاد نہیں تھی جب حضور گھر تشریف لائے حضرت عائشہ نے عرض کیا ہے میرے آقا جس کے کوئی بیٹی نہ ہو وہ سرکار اللہ حضور جس کے کوئی بیٹی نہ ہو میرے آقا نے ارشاد فرمایا عائشہ اللہ پریشان نہ ہو جس کے کوئی بیٹی نہ ہو وہ بیٹی پیدا ہونے کی تمنہ کر دے تو اللہ اسے بھی جنت عطا فرما دے گا یہ بیٹیوں کی تحف اس کا جو نظریہ میرے مصطفیٰ نے دنیا کو دیا ہے لا او دنیا کا کوئی لیڈر لا او دنیا کا کوئی بی فارمار لا او دنیا کا کوئی عظیم ترین انسان جس نے بیٹیوں کے تحف اس کے لیے اتنا عظیم کارنامہ انجام دیا یہ میرے آقا کی ذات مقدسہ ہے یہ میرے حضور کا کارنامہ ہے کہ میرے آقا نے بیٹیوں کی زندگی بچائی اللہ اکبر دستور تھا ایک رواش تھا عرب کا شہروں میں بچے پیدا ہوتے ایک سیزن آتا تھا اس سیزن میں گاؤں دیہاد کی عورتیں جاتی تھی شہروں میں امیروں مالداروں سرمایہ داروں کے گھروں پر جاتی ان کے بچوں کو گود لے لیتی اپنا دودھ پلاتی انہیں اپنے گاؤں لے کے آتی پربرش کرتی جب وہ بچے بولنے کے قابل ہو جاتے گفتگو کرنے لگ جاتے پھر وہ بچے واپس دینے آتی اس کی اجرت ملتی تھی اس کا پیسہ ملتا تھا انہوں کو یہ خدمت انجام دی جاتی ہے جس سال میرے نبی آئے میرے مصطفیٰ اس دنیا میں جلوہ گرف ہوئے اس سال بھی یہ قبیلہ تھا قبیلہ بنو سعید قبیلہ بنو سعید ایک سعید کے نام سے گاؤں تھا آباد اس میں یہ بنو سعید قبیلہ رہتا تھا قبیلہ بنو سعید کی خواتین اور مرد مکہ موظمہ میں آئے بچوں کو لینے کے لیے انہیں آنے والوں میں ایک خوش نصیب مائی تھی نام سنو گے تو ایمان تازہ ہو جائے میرے نبی کی رضائی ماں حضرتِ حلیمہ سعید اللہ اکبر بہت سیدھی تھی حضرتِ حلیمہ بڑی پیارا انداز تھا حضرتِ حلیمہ سعید غربت کی زندگی جی رہی تھی قلاشی مفلسی کی زندگی بے سہاری کی زندگی جی رہی تھی ایک موٹنی تھی ان کے پاس وہ بھی بڑی کمزور بڑی لاغر دھیرے دھیرے قدم اٹھا کے چلنے والی ان کے ساتھ والی اور اور جو خواتین آئیں تھی ان کے پاس تبانہ تھی موٹنیاں سواری تیز ترار تھی بل کی موٹنیاں دوڑتی ہوئی پہلے سے پہلے مکہ شریف میں آکھے پورے مکہ میں پھیل گئیں حلیمہ سعادیہ کو آنے میں دیر ہو گئے موٹنی ان کا ساتھ نہ دے سکی موٹنی ان موٹنیوں کے ساتھ نہ چل پائی اپنے شوار کے ساتھ دھیرے 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 جب مکہ پہنچی تو مکہ کے حالات ہی بدل چکے کسی امیر قبیر کا بچہ باقی نہیں تھا سارے بچے لے لیے عورتوں نے سارے بچے اڑھا لیے عورتوں نے یہاں تاریخ تو یہ بتاتی ہے کہ جو بھی خاتون کو معلوم ہوتا تھا کہ عبد المطلب کے پوتے جن کے باپ کا انتقال پہلے ہی ہو چکا ہے یتیم ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کہیے صلی اللہ علیہ وسلم وہ باتی ہے عورتیں آتی حضور کو یتیم سمجھ کے چھوڑ جاتا ارے انہیں پالیں گے ہم ان کی پرورش کریں گے کیا ملے گا بیوہ کا بچہ ہے کیا دے پائیں گی وہ خجرت کیا ملے گی چھوڑ کے چلی جاتی چھوڑ کے چلی جاتی یہ تاریخ بتاتی مگر سچائی کچھ اور ہے حقیقت کچھ اور ہے وہ چھوڑ کے نہیں جاتی تھی میرے آقا ہی کسی اور کا انتظار فرما رہے تھے میرے سرکار تو کسی اور کا انتظار کر رہے تھے علیمہ سادیہ آئیں مکہ موزمہ میں امیروں کے بچے اٹھ گئے ہیں میروں کے بچے لے لئے گئے حلیمہ سادیہ نے مکہ میں گھوم گھوم کے دیکھا پتا چلا خانہ کعبہ کے متولی عبد المطلب کے پوتے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم باقی ہیں آئیں حضرت آمنہ خاتون کے پاس حضرت حلیمہ کا خود بیان ہے میں نے دیکھا کہ میرا لادلہ بیٹا آمنہ کا لال چادر اڑ کے سوڑا ہے اور جیسے ہی میں نے چادر کا کونہ ہٹا کر انہیں دیکھنا چاہا تو میں نے دیکھا کہ میرے لال نے فوراں آنکھیں پھولی اور میری طرف دیکھ کے مسکرائے حضور نے توسم فرمایا حضرت حلیمہ سادیہ کو دیکھ کے میرے آقا مسکرائے یوں مسکرائے کہ جانسی کلیوں میں پڑ گئی یوں لبکشاہ ہوئے کہ گلستہ بنا دیا اور آلہ حضرت بولے جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہس پڑے اس طرف سن کی عادت لاکھوں کلاہ میرے آقا مسکرائے حضرت حلیمہ کو دیکھ کے حضرت حلیمہ کہتی ہے میں ہزار چان سے اپنے لال کے قربان ہو گئی میں نظار ہو گئی اپنے بچے پر اور اس کے بعد میں واپس آئی اپنے شوہر سے مشورہ کرنے کے لیے اور میں نے کہا اے میرے تاجدار مکہ میں کوئی بچہ باتی نہیں بچا ہے صرف ایک بچہ بچہ ہے حضرت عبد المطلب کا پوتا ہے مگر یتیم ہے لے آؤں کیا میں اس کو تو میرے شوہر نے کہا خالی جانے سے تو بہتر ہے ان کو لے لیا جائے میں واپس آئی اور میں نے آ کر جیسے ہی اپنے لال کو اپنی گود میں لیا اللہ اکبر سب بولو اللہ اکبر وہ کہتی ہے جیسے ہی میں نے اپنی آخوش مبارک نے لیا اور میں نے اپنا داہنہ پستان جیسے ہی ان کو پیش کیا کہ میرا دودھ نوش فرمانے مصطفیٰ جانے رحمت نے خوش طبعی کے ساتھ میرا دودھ نوش فرمانا اور جب میں نے اپنا بھائنہ پستان پیش کرنا چاہا کہ حضور اس میں سے بھی نوش فرمالے تو حضور نے مو پیش سرکار نے نہیں پیا بہت کوشش کی میں نے میں داہنہ پستان دیتی تو پی لیتے باہنہ پستان دیتی تو نہ پیتے یہ راز میری سمجھ میں نہیں آیا کچھ دیر کے بعد میری سمجھ میں آیا داہنہ پستان کا دودھ پی لیتے باہن پستان کا نہیں پیتے کیوں اس لیے کہ میرا ایک بیٹا اور تھا میرا ایک بیٹا اور تھا جو دودھ پیتا ہوا تھا اگر دوسرے پستان کا بھی دودھ اب حضور پی لیتے تو اس کے حصے کا دودھ پی لیتے اس لیے میرے آقا نے ان کے حصے کا دودھ نوش نہ فرمایا اس لیے کہ یہ کسی اور کا حصہ مارنے نہیں آئے تھے یہ تو حصے داروں کو ان کا حصہ دلالے آئے تھے یہ کیسے نہ انصافی کر سکتے تھے اللہ اکبر حضرت حلیمہ سادیہ نے حضور کو گود میں لیا آئیں واپس اور آ کر کے اپنے شوہر سے کہا چلیے چلنے کا کی تیاری کرو وہ لاغر کمزور اونٹنی جو واپسی میں جو ادھر سے آئی تھی تو چلوی نہیں پا رہی تھی اب تو حلیمہ سادیہ بھی بیٹھی ان کے شوہر بھی کہتی ہیں میں تو تاجم میں پڑ گئی پتہ نہیں میری اونٹنی میں جان کہاں سے آگئی پتہ نہیں کہاں سے جان آگئی اور پھر تو اونٹنی اتنی تیز رفتاری کے ساتھ چلی جیسے اس میں نئی رو ٹھونک دی گئی ہو وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے میرے آقا اس جہان اس جہان کی جان ہے جب تشریف فرما ہو گئے اونٹنی خیرانوہ خیرانوہ نہیں اب تو سرط کے ساتھ چل رہی ہے تیز رفتاری کے ساتھ اب تو کراوس کر گئی جو پہلے سے جا رہی تھی اونٹنیاں لے کر کے وہ راستے میں پکڑ لی اور ان سے بھی کراوس کر کے نکل گئی آگے آگے نکل گئی حلیمہ کے ساتھ والی بولی حلیمہ اونٹنی بدل لائی ہو سواری بدل لی ہے حلیمہ نے ملکے کہا نہیں سواری نہیں بدلی البتہ سوار بدل لائی اللہ اکبر سب سے پہلے پہنچ گئی بستی میں اور جب بستی میں پہنچی تو حلیمہ سادیہ کی وہ بکلیاں جو خوشک سالی کی بنیاد پر جن کے تھنوں سے دودھ غائب ہو چکا تھا حضرت حلیمہ فرماتی میں جیسے یہ برکت والا بچہ میرے گھر کے اندر جلوہ فروز ہوا تو میری بکریوں کے تھنوں میں دودھ ظاہر ہو گیا برکتیں آگئیں کھولا گھر سہراب ہونے لگا پھر تو عالم یہ ہوا کہ حضور ان کے یہاں رہنے لگے اور جب رہنے لگے تو محلے کی بستی کی قبیلے کی خواتین اپنے اپنے بچوں کو لے کے آتی تھی کسی کو کوئی نظر ہو جاتی نظر لگ جانا حق ہے ان نظر حق حدیث میں آیا ہے نظر لگ جانا حق ہے بعض باز کی بدنگاہی ہوتی ہے نظر مار دیتے نظر ہو جاتی ہے بچے خوبصورت ہوتے اچھے ہوتے موٹے تازے ہوتے نظر لگ جاتا تو امام صاحب کے پاس آتے ہیں کسی اور دین نار آدمی کے پاس جاتے ہیں وہ اس پہ دم کر دیتے ہاتھ کچھ پڑھ دیتے تو نظر دور ہو جاتی محلے کے بچوں کو نظر ہو جاتی کوئی اور تکلیف ہو جاتی محلے کی عورتیں اپنے بچے کو لے کر حضرت حلیمہ کے گھر آتی اور آکے کہتی حلیمہ اپنے برکت والے بچے کا ہاتھ ہمارے بچے کے سر پہ رکھتا حضرت حلیمہ فرماتی میرا لال جس کے سر پہ ہاتھ رکھتا تھا سلسلہ جاری ہوا حضور اپنے ہاتھ جس پانی میں دھو لیتے تھے وہ ہاتھ کا دھوون تقسیم ہونے لگا میرے آقا کے پائے مبارک پاؤں جہاں دھلتے تھے حضور کے پیروں کا دھوون حضور کے پیروں کا غسالہ جو پیروں سے سڑھ کے پانی نکلتا ہے جو پیروں میں ٹچ ہو کے پانی گرتا تھا وہ پانی تقسیم ہونے لگا مہلے والے لے جاتے بستے والے لے جاتے اور جب حجوم زیادہ بڑھا لوگوں کی آمد زیادہ ہونے لگی تو حلیمہ سادیہ نے ترکیب نکال لی اور ترکیب کون سے نکال اپنے گھر پانی میں ہوتے تھے اسی پانی کو لے کر شفا کے لیے چلے جاتے تھے عالی حضرت فرماتے ہیں جس کے طلبوں کا دھوبن ہے آب حیاء ہے وہ جانے مسیح ہمارا نبی سب سے آلہ ہو بالا ہمارا نبی سارے اچھے سے اچھا ہمارا نبی سارے اونچے سمجھ ہمارا نبی سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندش شیشوں میں چمکا ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی جس کے طلبوں کا دھوبن آب حیاء ہے وہ جانے مسیح ہمارا نبی اور خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول سب کہو ہمارا نبی اور رسولوں سے عالی ہمارا نبی وہ آئے کائنات میں بہار آگئی انقلاب آگیا یہ جو کچھ دیکھ رہے ہو یہ میرے مصطفیٰ کی آمد آمد کی برکت وہ آئے زمانے میں انقلاب آگیا اور حضور سربر کائنات صلی اللہ تعالی علی وسلم نے اب بچپنا شریف اگر بیان ہو تو بہت وقت چاہیے اب وقت میں گنجائش نہیں ہے ٹائم ہو گیا ہے میں اپنی گفتبو کو یہی اختتام پر لے آتا ہوں میرے بھائیو اسی شان سے نبی کا جشن عید میلاد منا تی رہو اسی طرح سے خرچ کرتے رہو یہ خرچ کرنا شکل میں دیا جائے گا کل بروز محشر جب سارے انسان جمع کر لیے جائیں گے میدان میں کھٹھا ہوں گے اس وقت میلاد والے الگ ہوں گے گئے میلاد والے الگ ہو پکارنے والا پکار رہے ہوگا میلاد ہوں کہاں ہے میلاد والے کدھر ہے میلاد والے اس وقت سب الگ الگ کر دیے جائیں گے میلاد منانے والے الگ اور میلاد اس کی برائی کرنے والے الگ الگ تھلہ رونگے سب میلاد منانے والے حضور کے عاشق سادھے آلہ حضرت کی سب میں آمدے اور جو میلاد منانے کے منکر ہیں اور ان میلاد منانے والوں کو بدعاتی اور نجانے کیا کیا کہتے ہیں وہ تو کنہیہ کے اور رام کے پیدا ہونے کو اچھا کہتے ہیں ان کا یوم بلعادت مناؤ ان کا جنم دن مناؤ تو انہیں کوئی اتراز نہیں مگر جہاں نبی کے عاشق نے مصطفیٰ کا میلاد منایا ان کے دل میں آگ لگ گئی دشمنی ہے انہیں تو کن میدان محشر میں دشمنوں کو علق کر دیا جائے گا اور وفاداروں کو علق کر دیا جائے گا میلاد منانے والے علاق نہ منانے والے علاق اور جب سرکار عالی حضرت سفنے میلادیوں کو شامل کر دیا جائے گا اور پھر کہا جائے گا احمد رضا اپنے دیوانوں کو لے کر جنت میں جاؤ جنت کے دروادے کھلے ہیں جاؤ جنت میں اس وقت تھانہ بھون کے لوگ نہیں کھڑے ہوگے کھلیل احمد ہم بیڑھ بھی ہوگا گم کو ہم آلے بھی ہوگے رشید احمد کھڑے ہوں گے اور جب یہ آرڈر ہو جائے گا حکم مل جائے جنت میں جاؤ ان کی بھی سب لگ ہوگی کھڑے ہوں گے اور جب آلہ حضرت جنت کی طرف کو چلیں گے آگے ہم رہ گئے یہ جا رہ ہیں ہم رہ گئے آلہ حضرت انہیں دیکھ کہیں گے تیری دوزق سے تو کچھ چھینا نہیں تیری دوزق سے تو کچھ چھینا نہیں خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا حشر تک ڈالیں ہم پیدائش مولا کی ڈھوم حشر تک ڈالیں انشاء اللہ انشاء اللہ حشر تک ڈالیں ہم پیدائش مولا کی ڈھوم حشر تک ڈالیں ہم پیدائش مولا کی ڈھوم تم میں جب تک تم ہے ذکر رکا سنا دے جائیں گے اور جلنے والوں کو یوں ہی جلاتے مسل فارس نجد کے قلے گراتے جائیں گے اور مسل فارس نجد کے قلے گراتے جائیں مسل فارس سمجھ رہے ہو مسل فارس جیسے حضرت عمر فاروق کے عاظم نے فارس ملک تھا جسے آج ایران کہتے ہیں یہ ایران اس زمانے کا فارس تھا اور فارس میں ہر شہر میں قلعہ ہوتا تھا تو حضرت عمر فاروق کے عاظم نے لشکر اسلام کو فارس کے قلعے دھانے کے لئے بھیج دیا تھا تو اسی کو عالی حضرت نے نشانہ لگاتے ہوئے فرمایا مسل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے جیسے فارس کے قلعے گرائے ہیں ایسے ہی نجد کے قلعے بھی گرائیں گے مسل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سنا جائیں گے اور عالی حضرت کے یہ شیر پڑھتے رہیے گلگنا رہیے واہ کیا جلد و کرم ہے شہِ چلتے ہیں عطا کے وہ ہے خطرہ تیرا اور یا رسول اللہ میں تو مالک ہی کہوں گا